بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی بڑی بریکنگ نیوز لیبیا میں جنگی تیاروں کی ترک فضائی اڈے پر بمباری مزید جانے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستان کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں لیبیا میں نامعلوم جنگی تیاروں نے الوطیہ میں واقعہ فضائی اڈے پر حملہ کر دیا جس کے نتیجے میں ترکی کا ائر ڈیفینس سسٹم تباہ ہو گیا عالمی خبر رسان ادارے کے مطابق لیبیا کے الوطیہ فضائی اڈا پر جنگی تیاروں نے بمباری کی جس سے بیس میں موجود ترک فوج کا ائر ڈیفینس سسٹم مکمل طور پر تباہ ہو گیا اس فوجی اڈے کا قبضہ ماہ میں قوام متحدہ کی تسلیم شدہ لیبیا کی حکومت جیئے نئے نے ترک فوجیوں کی مدد سے گزار کروایا تھا اور اب یہ ترک فوجیوں کے استعمال میں تھا اقوام متحدہ کی تسلیم شدہ حکومت جی این اے کے مخالف گروپ لیبیا نیشنل آرمی کے کمانڈر ہفتر نے خود کو بریوز زمہ قرار دیتے ہوئے میڈیا کو بتایا کہ فوجی اڈے پر نہ حملہ نہ معلوم جنگی تیاروں نہ کیا تاہم حملے کی ذمہ داری جنرل ہفتر اور ان کی مددگار اسکری فورس پر ہی آیت کی جا رہی ہے علاقہ مگینوں نے بتایا کہ رات بھر دماغوں سے آواز گنچتی رہی ترک فوج کی جانب سے کسی قسم کا تفسرات ابھی تک سامنے نہیں آیا تاہم اقوام متحدہ کی تسلیم شدہ حکومت جی این اے کے فوجی ترجمان نے پسائی حملے کی تذک کی ہے واضح رہے کہ امریکہ اور روس نے گزشتہ ماہ ہی لیبیا کی حکومت کے مخالف نیشنل لیبین آرمی کو جدید میک 29 اوری ایس یو چوبیس جنگی تیارے بجوائے تھے میری یہ کوشش اگر آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ویڈیو کو شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ اس چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افضائی کریں شکریہ اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ